ویلکم ٹو میوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلت کے لیے دھنک مابین درزی کتاب کا سبق نمبر جار پڑھاؤں گی دھنک کلاس ٹویلت کی اردو کی دوسری بک کا نام ہے بچوں اس ویڈیو میں میں آپ کا تھوڑا بھی ڈائی بیس نہیں کروں گی سریف سلیبس اور کورس کے مطابق اگزام میں آنے والا ٹوپک پڑھاؤں گی پر ویڈیو کو سکپ مت کرنا پوری ویڈیو دھیان سے دیکھنا تو اچھے سے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی چپٹر کا نام ہے مرزا زاہردار بیک اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نظیر احمد تو یہ چپٹر ڈپٹی نظیر احمد کے ذریعے لکھا گیا ایک نوبل ہے تو یہاں پر آپ کا نوبل کی دیفنیشن جاننا نہایت ضروری ہے بچوں کیونکہ یہ اگزام میں آپ سے نوبل کا تعروف اور اس کے ساتھ ہی اردو کے مشہور نوبل لکھاروں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں تو نوبل کی دیفنیشن اگزام میں کس طرح سے لکھو گے نوبل اس نصری سن پیانے کی نصر کے اس پرکار کو کہا جاتا ہے نوبل نصر کے اس پرکار اس سن پو کہا جاتا ہے نصر کسے کہتے ہیں نصر اردو لٹریچر میں یعنی کی آپ کے بک میں جتنی بھی چیزیں نظم اور غزل ربائی نہیں ہیں جو جو چیزیں شائدی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں جو جو چیزیں پیرگراف سے ریلیٹڈ ہیں انہیں نصر کہتے ہیں تو نوبل اس نصر کے اس پرکار کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مربوط قصہ یا کہانی بیان کی گئی ہو یعنی کی ایک بڑی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے نوبل کی اندر جو ایک وسیع منظر میں زندگی کی ترجمانی کرتا ہو جو کی ایک بڑے منظر کے ساتھ سال زندگی کے بہت سے پہلووں کو ظاہر کرتا ہو نوبل کا فن دراصل معاشراتی یعنی کی سماجی یا انفراتی یعنی کی ذاتی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے نوبل لکھنے کا فن سماجی اور زیادی زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے نوبل نویست یعنی کی نوبل لکھنے والے اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو پڑھنے والوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں نوبل لکھنے والے اپنے فکر و خیال سے نوبل پڑھنے والوں کے سامنے ایک نئی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں جو دراصل حقیقت زندگی کے کسی نہ کسی پارٹ سے جڑی ہوتی ہے محقص ہوتی ہے روایتی نوبل کے اجزاء ترقیبی میں یعنی کہ روایتی نوبل کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے پلوٹ یعنی کہ کہانی، فرکتار، مقالمہ اور نظریہ حیات پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے ان اجزاء میں منظر نگاری بھی شامل ہے ان اجزاء میں منظر نگاری بھی شامل ہے منظر نگاری یعنی کہ نوبل نکھلے کے ٹائم جو منظر ہوگا وہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں کیسا کیسا ہوگا اس کو بہت انٹرسٹی ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے بارے نوبل کے اندر اچھی طرح سے انٹرسٹ لے سکے اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پورا نظارہ چلتا ہوا دکھائی دے انیسویں اسوی کے نصفے آخر میں یعنی کہ جب انیسویں نصفے کہتے ہیں ہاف کو تو انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان خیر ملکی سمراج کے یعنی کہ انگریزوں کے شکنجے میں تھا لیکن مغربی تعلیم کے اثار یہاں پر پیدا ہونے لگے تھے اس زمانے میں نظر احمد اور ان کے معصرین نے ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں اردو نوبل کا آغاز ہوا انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان جب انگریزوں کے شکنجے میں تھا تب ہندوستان میں مغربی تعلیم کے اثار دکھنے لگے تھے تو اسی زمانے میں نظر احمد اور ان کے ساتھیوں نے نوبل نکلے کی شروعات کی اردو کے شروعاتی یعنی ابتدائی نوبل قصو کی شکل میں لکھے جاتے تھے جن کا بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشراتی یعنی سماجی اصلاحہ اور صدار تھا شروعاتی نوبل قصو کی شکل میں لکھے جاتے تھے اور ان نوبلوں کا مقصد اخلاقی اور سماجی صدار تھا اصلاحہ تھا نظر احمد کے نوبلوں میں مرات الورس توبہ تلنسو ابن الوقت اور افسانہ مفتلہ خصوصیت قابل ذکر ہے پھر رتن سرشار کے کئی نوبل ہیں لیکن افسانہ یزاد کو رتن سرشار کے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے سرشار کے ہم اسروں میں یعنی سرشار کے ساتھیوں میں سجاد حسین قاری سرفراز حسین اور عبدالحلیم شر خاصیت قابل ذکر ہیں شرر کے تاریخی نوبل بہت مقبول ہوئے شرر کے ذریعے لکھے گئے تاریخی نوبل بہت مشہور ہوئے ہیں مرزا محمد حادی رسوہ کے نوبل امراو جان ایک شہکار یعنی کی ایک مشہور امراو جان ادا کا شمار اردو کے بہتری نوبل نوبلوں میں ہوتا ہے رسوہ کے بعد پریمچند اردو کے سب سے مشہور نوبل نگاروں کے اندر ان کا نام آتا ہے پریمچند کے مشہور نوبل ہے گودان جسے ایک شہکار کا مشہور نوبل کا درجہ دیا جا چکا ہے پریمچند کے بعد کشنچندر اسمت چکتائی حیات اللہ انساری عزیز احمد خدیجہ مستور خوراتل انہیدر بغیرہ ہیں جو کہ مشہور نوبل نگاروں کے نام ہیں تو یہاں سے میں نے آپ کو نوبل کی دیفنیشن سمجھا دی ہے اور ساتھ میں اردو کے مشہور نوبل نگاروں کے نام بھی بتا دیے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے آپ کو اس سبق کا خلاصہ بڑھاؤں گی تاکہ اقزام میں آپ اس چپٹر سے لے کر کسی بھی سوال کی جواب کو اسادنے سے لکھ سکو اس چپٹر کو سمجھانے سے پہلے اس چپٹر کے بارے میں سلسلی طور پر دو باتیں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ چپٹر اچھے سے سمجھ میں آئے مرزا ظاہردار بیک مرزا ظاہردار بیک ایک غریب آدمی تھے مگر انہیں اپنی شیکی بھگاننے کا بے انتہا شوق تھا وہ جو لوگ انہیں مو نہیں لگاتے تھے ان سے ایک زبردستی اپنے ننیال کے لوگوں سے ملا کرتے تھے پھر ان کی دوستی ایک کلیم نام کے انسان سے ہوتی ہے اور کلیم سے وہ بہت زیادہ شیکیاں بھکارتے ہیں کیوے بہت بڑے محل کے مالک ہیں مگر جب کلیم ان کے گھر آتے ہیں اور مرزا کی حالت دیکھتے ہیں تو مرزا بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں اور کلیم کے بلکل بھی آؤ بھگت نہیں کرتے ہیں کلیم کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں سبق کا نام ہے مرزا ظاہردار بیک اس کے مسننیفے جپٹی نظیر احمد مسننیف کا انٹرو چپٹر کلاس میں پڑھاؤں گے کیونکہ اگزام میں کسی بھی چپٹر سے مسننیف کا انٹرو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سبق کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ مرزا ظاہردار بیک کے نانا اقتدائے عملداری سرکار میں جناب ریزیڈنٹ کی اردلی کی جمع دار تھے مرزا ظاہردار بیک کے نانا شروعاتی عملداری یعنی کی سٹارٹنگ میں عملداری سرکار میں ریزیڈنٹ کے دیپارٹمنٹ میں جمع دار تھے ان کے آفیسر تھے مرزا کے نانا مرزا کی ماں کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی مرزا کے نانا بہت کچھ بسیت کر گئے تھے ان کی ماں کے لیے مگر برسا نے مگر اور دوسرے لوگوں نے بامشکل محل سرائے کے پہلو میں انہیں ایک چھوٹا زہی سا رہنے کے لیے دیا اور باقی کی ساری براست اپنے ہی پاس رکھ لی اور صرف ساتھ روپے مہینے کے قرائے کی دکان مرزا کے نام کر دی اتنی بات سمجھ میں آئی کی مرزا زاہر دار بیک کے نانا اسٹارٹنگ میں ایک اچھے امیر انسان تھے جو کی عملداری سرکار میں جناب ریزیڈنٹ کی جناب ریزیڈنٹ کی اردلی میں ان کے دیپارٹمنٹ میں جمع دار کے آفیسر تھے مرزا کی ماں کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی مرزا کے نانا نے مرزا کی ماں کے نام بہت سی وسیعت کی تھی مگر ورزا نے با مشکل ان کی ماں کو محل سرائے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا حصہ دیا ان کے رہنے کے لیے اور ساتھ میں سات روپے مہینے کے قرائے کی دکان مرزا کے نام کر دی سات روپے کی کل کائنات پر مرزا مرزا کی ماں اور مرزا کی بیوی کا گزارہ ہوتا تھا لیکن مرزا اپنی شیخی جتانے کے لیے ان جمع دار والوں کی برابری کرنا چاہتے تھے جن کی آمدنی صدحار روپے تھی یعنی کی بہت زیادہ تھی جمع دار والے ان کو مو لگانا نہیں چاہتے تھے پھر بھی بے بغیرت سبردستی ان میں گزتا تھا ماں کے لق سمجھانے پر بھی مرزا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا مرزا کو جب دیکھو جب دیکھو پاؤں میں ڈیڑھ ہاشیے کی جوتی یعنی کی پیر سے چھوٹی جوتی ڈیڑھ ہاشیے کی سر پر دوہری بیل یعنی کی ڈبل بیل کی بھاری کامدر ٹوپی ان میں ایک چھوڑو دو دو انگ رکھے اپنے اوپر رکھے ہوتے تھے اور ہلکی سی تنزیب یعنی کی ایک ہلکا سا باریک سا گھرٹا پہنے ہوتے تھے اور نیچے اور نیچے ڈھاگے کے نینف یعنی کی نینف اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کی سوٹی کپڑا ہوتا ہے جس پر تارے سے چھپے ہوتے ہیں تو نینف پہنے ہوتے تھے نیچے جارہ ہو تو بنات مگر سات روپے سے کم کی نہیں جارے میں ایک اونی موٹا کپڑا پہنتے تھے جس کا ارز ڈبل ہوتا تھا اسے بنات کہتے ہیں ریشمی ازار بند یعنی کی ریشمی نارا بند گھٹنوں سے لٹکا ہوا ہوتا تھا اور اس میں تالے کی چابیوں کا گچھا خرص مرزا سر بزار چھم چھم کر کے چلتے جاتے تھے یعنی کی ازار بند میں چابیوں کا گچھا لٹکا رہتا تھا اور جو پو چلتے تھے بزار میں مرزا تو چھم چھم کی آواز آتی تھی مرزا کی ملاقات کلیم سے مشاعرے میں ہوتی ہے مشاعرے یعنی کی ایک شیر و شاعری کی مجلس کو مشاعرہ کہتے ہیں تو مرزا کی کلیم سے مشاعرے میں ملاقات ہوتی ہیں مرزا صاحب کبھی کبھی کلیم کے گھر تشریف لے جانے لگے آہستہ آہستہ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی مرزا تو روزانہ صبح کو کلیم کے گھر جاتے اور سارا سارا دن کلیم کے پاس مرزا نے اپنا اصلی حال اپنے حریبی اپنی مفلسی کلیم پر کبھی ظاہر نہ کی ایک مرتبہ کلیم نے مرزا کی محل سرہ پہنچ کر انہیں دستک دی دو لونڈیاں چراک لے کر اندر سے نکلیں دو لڑکیاں اور پوچھا کون صاحب ہیں اتنی رات گئے کیا کام ہیں کلیم نے کہا میں مرزا سے ملنا چاہتا ہوں لونڈیوں نے کہا کون مرزا یہاں کوئی مرزا ظاہر دار بیگ نہیں رہتا کلیم نے پوچھا کیا یہ جمع دار صاحب کی میل سرہ نہیں ہے لونڈی نے جواب دیا کیوں نہیں کلیم نے پھر سوال کیا ظاہر دار بیگ جمع دار کے وارث اور جانشی نہیں ہے لونڈی نے کہا ظاہر دار بیگ جمع دار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے دوسری لونڈی نے کہا کہیں یہ مرزا باقی کے نے مرزا کا حولیہ بیان کیا تو کلیم نے کہا ہاں ہاں وہیں مرزا دار بیگ لونڈی نے کہا وہ تو اپڑوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹے سے کچھے مکان میں رہتے ہیں کلیم نے وہاں جا کر مرزا کو دستک دی وہ مرزا ننگ ترنگ جانگیاں پہنے ہوئے باہر آئے دیکھا تو کلیم دروازے پر کھڑا ہے شرما کر شرما کر بولے مجھے کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے اس لئے اس حالت میں ہوں آپ ٹھیرئے میں کپڑے پہن کر آؤں گا آپ کے ساتھ چلوں گا کلیم نے کہا میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہیں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے میں تو آزیرات آپ کے گھر قیام کروں گا آپ کے گھر رہوں گا مرزا نے کلیم کو مسجد میں ٹھیر آیا کلیم مرزا کی دوست تھے مسجد کی حالت اسی بہشت ناک تھے کہ کلیم کو وہاں ٹھیرنا مشکل ہو گیا کافی دیر بعد مرزا تشریف رائے تو گھر میں کسی کی بیماری کا عذر پیش کیا گیا مرزا نے کلیم کے آنے کی وجہ دریافت کی تو کلیم نے اپنی گھرے لو پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے مرزا نے کہا آپ آرام کی جیئے میں بستہ بھیجوا دیتا ہوں مجھے مرزا کی دیمارداری دیکھ بھل کی اجازت دیجئے کلیم نے مرزا سے کہا تم تو محل سرہ کی ہر چیز کو اپنی ملکیت بتاتے ہو پھر تمہاری ایسی حالت کیوں ہیں مرزا نے جواب دیا کہ جمعدار صاحب کی انتقال کے بعد لوگوں کی زخنا اندازی انہیں یعنی کہ لوگوں کے پریشانیوں پریشان کرنے والے رویے سے تنگ آ کر میں نے ان سے کنارہ کر لیا ہے لوگ مجھے منا کر لے جانے پر برزد ہیں یعنی کہ لوگ مجھے اپنے ساتھ منا کر دوبارہ محل میں لے جانا چاہتے ہیں پر میں خود ہی نہیں جانا چاہتا ایسا مرزا نے شیکی بھکارتے ہوئے کلیم سے کہا مرزا نے کلیم سے اپنے گھر واپس جانے کی مسجد سے اجازت چاہیے تو کلیم نے کہا کہ مسجد میں اندھیرے سے میرا جی گھبراتا ہے چراغ بھیج دیجئے مرزا نے چراغ پر پروانے آنے کا عظر الزام لگا کر پیش کر کے اپنا دامن بچا لیا کیونکہ مرزا کے پاس کوئی ایکسٹرا چراغ بھی نہیں تھا جو کہ وہ اپنے دوست کو مسجد میں روشنی کرنے کے لیے دے سکے کلیم کا مارے بھوک کے برا حال تھا کلیم نے مرزا سے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے مرزا نے کہا اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مرزا کی علالت کی سبج آج مرزا کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے آج گرمے چولہ تک نہ چلا گھر پر باسی کھانا رکھا ہے بے کھانا زہد کے لیے ٹھیک نہیں ایسا کرتا ہوں کہ بھڑ پونجے کے دکان سے گرمہ گرم چنے کی دیل بنوا لاتا ہوں مرزا بزار گئے اور تھوڑے سے بھنے چنے کلیم کو لاکر دے دیئے بھوک میں کلیم کو وے چنے بھی مزیدار معلوم ہوئے مرزا کی میلی دری اور قصیب تکھیہ بھیجوانے پر کلیم کو عبرت حاصل ہوئی کہ بے اپنے گھر کی نیمتی عیش و عشرت کا سمان گھر والوں کا پیار سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں اکیلا تھا یعنی کی مرزا کی میلی کچھلی دری اور تکھیہ اور بے ارامی کی جگہ دیکھ کر کلیم کو اپنے عش و عرام کی یاد آئے کی پہ کس طرح سے اپنے سارے عش و عرام کو چھوڑ کر اس مسجد میں آ کر رکھ گیا ہے اور اکیلا ہے جیسے کوئی مجرم کیت خانے میں بیٹھا ہو اپنے جرم کی سے زکاٹ رہا ہو کلیم نے رات بھر مسجد میں مسجد میں ہی جو میں ایک قصی دادار مرسا کی شان میں ایک مسنہ بھی لکھ ڈالی رات بھر جاگنے کے بعد صبح ہوتے ہی آنکھ لگ گئی کلیم کی کسی نامعلوم شخص نے کلیم کی ٹوپی جوتی رمال چھڑی تکیہ دری غرس سب سمان غیب کر دیا اور چمپت ہو گیا غیب ہو گیا صبح آگ کنے پر دیکھا سب کچھ غیب تھا اور کلیم کی حالت غیر تھی بلکل بری تھی چمکادروں کی بیٹ اور دھول مٹی سے بھوت بن گیا تھا پانی تلاش کیا پانی پانی ندارت یعنی کی پانی غیب تھا اسی پریشانے کے عالم میں دوپیر ہو گئی کوئی چلیا کا بچہ بھی وہاں نظر نہ آیا آخر دوپیر کے وقت ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا کلیم نے اسے آواز دی بے کلیم کی حالت دیکھ کر کلیم کو بھوت سمجھا اور دور تا بھاگتا ہوا دور جا نکلا اس نے پلت کر بھی نہ دیکھا کی کون اسے پکار رہا تھا بیچارہ کلیم بھوکا پیاسا اپنے حالت خیر میں مرزا کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مرزا تو سفیرے کے کتب گئے ہوئے ہیں کلیم نے سوچا کہ ہاتھ مدھونے کے لئے پانی اور مرزا کی جوتی مل جائے تاکہ گلی کچھوں میں چلنے کے لائک ہو جاؤں یہ سوچ کر کلیم نے کہا حضرت آپ مجھ سے واقف ہیں اندر سے آواز آئی ہم تمہاری آواز نہیں پہچانتے اپنا نام بنشان بتاؤ تو معلوم ہو جائے کلیم نے اپنا نام بتایا نام سنتے ہی اندر سے آواز آئے کی بیتری تکھیا جو رات کو تمہارے سونے کے لئے بھیجوائے تھا بے کہاں ہیں یہ سنتے ہی کلیم کے ہوش اڑ گئے سر چکر آ گیا کچھ جواب نہ دے پائے اتنے میں آواز آئی زبردست بیگ دیکھو یہ مرد یہ مردود کہیں جانے نہ پائے اس سے دری دکھیا لے لو یہ سن کر کلیم بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا نکر تک پہنچ بھی نہیں پہنچا تھا کی زبردست بیگ نے چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا کلیم نے اپنا اوپر مرزا کے تعلقات کے بارے میں ہر چند سمجھانے کی کوشش مگر سب باتیں بیکار ثابت ہوئیں زبردست بیگ کلیم کو پکڑ کر کوتوالی لے گیا پولیس تھانے لے گیا وہاں دھونوں کے بیان لیے گئے نہ چاہتے ہوئے بھی کلیم کو سب کچھ بتانا پڑا اس وقت کلیم کی حالت ایسی تھی کہ اس کا سج بھی لوگوں کو جھوٹ معلوم ہو رہا تھا تو یہاں سے یہ سبق کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹیکس بک کی کوششن آنسر ہے سوال نمبر ایک مرزا زاہر دار بیک کا حلیہ لکھئے جواب مرزا زاہر دار بیک کی رنگت زرد آنکھیں اپرنجی چھوٹا قرد اور دبلے دبلے ڈیل ڈول کے مالک تھے اور اپنے تائیں بہت بنائے سفرائے اور اپنے آپ کو بہت بنائے سفرائے ہوئے رکھتے تھے سوال نمبر دو کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرائے گیا اس کی کیفیت کیسی تھی یعنی مسجد کیسی تھی جہاں پر کلیم ٹھہرا تھا کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرائے گیا وہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد تھی مسجد زرار کی طرح بہشتناک نہ کوئی حافظ نہ ملا نہ طالبین نہ مسافر ہزار چمکادر اس مسجد میں تھے یعنی مسجد میں کلیم کے سیوہ کوئی نہیں تھا اس میں ہزار ہزار چمکادر رہتی تھی ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے فرش پر اس قدر بیٹ پڑی تھی بجائے خود کھڑے بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا تھا یعنی فرش پر بیٹ اتنی زیادہ تھے کہ اپنے 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 دیکھنے میں کھڑنجے کا ایٹو کا فرش لگ رہا تھا سوال نمبر تین زاہر دار بیگ نے چنے کی تعریف میں کیا کہا کہا کہ چنے اتنے گرم ہے جھلس رہے ہیں چنوں کی سوندھی سوندھی خوشبو بیان سے بہار چنے بہت خوبصورت خوش کا دیوار سوڈول ہے کوئی بسندی کوئی پستہ دونوں رنگ خوش نمہ معلوم ہو رہے ہیں یوں دو ہزار قسم کے غلی اور پھل زمین سے اکتے ہیں لیکن جنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا سوال نمبر چار کلیم جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے خود کو کس حالت میں پایا کلیم جب صبح سو کر اٹھا تو دیکھا تن کے کپڑوں کے علاوہ ٹوپی جوتے رومال چھڑی تکیہ دری کوئی نامعلوم شخص انجان شخص لے کر چمپت ہو گیا ہے اور کلیم مسجد کے پرش پر حالت غیر میں پڑا ہوا ہے خراب حالت میں پڑا ہوا تھا سیرو نمبر پاچ اس قصے سے مرزا زاہر دربے کے کردار کے کون سے خصوصیات سامنے آتی ہیں جواب مرزا شیخ خور نمود پرست اور جھوٹی شان کے مالک تھے مرزا شیخی بھگانے والے نمود پرست اور جھوٹی شان کے مالک تھے سات روپے مہوار سات روپے مہینے کی کل کائنات ان کے گزر بسر کا ذریعہ تھا لیکن سیگر روپے مہوار کی آمدنی پانے والی جمع دار والوں کی برابری کرنا چاہتے تھے جمع دار والی ان کو مو لگائیں نہ لگائیں مگر زبردستی ان میں گھستا تھا بہا نکلتے تو بڑی آن بان اور شان کے ساتھ اپنا اصلی حال کسی پر ظاہر نہ ہونے دی دے مرزا نے محل سرا کی ہر چیز کو جھوٹی شان بنائی تھی مرزا روزانہ کل کے گھر آئے تو مرزا ننگ دھڑک چانگیاں بہنے بہار آگئے اس وقت مرزا کے کپڑے پہن کرنا سونے کی عادت کا بہنہ انہوں نے کلیم کو بتائی یعنی اس وقت مرزا نے کپڑے پہن کرنا سونے کی عادت کا بہنہ بنا کر اپنی جھے مٹھائے اور اس پہشت ناک مسجد میں ٹھہرا دیا کلیم کو مریضہ کی دیمارداری کا بہنہ بنا کر اسے میلی دری اور گندہ ستخیہ دے کر مریضہ کی دیمارداری یعنی کی خدمت کرنے کی اجازت چاہی مزید میں کرا چھوڑ کر کلیم کو کلیم نے بھوک کا اظہار کیا تو مریضہ کی بیماری کا عذر پیش کیا اور کہا کہ آج گھر میں چولا تک نہیں چلا دکانے سب بند ہو چکی ہیں پھر کچھ خیال کر بھر بھنجے کی دکان سے مٹھی بھر گرم گرم چنے لاغر اس کی بھوک مٹائی اور چنوں کی ہزار تاریف بیان کر دی کلیم کے گھر جانے سے مرزہ کو اپنی بنی بنائی حصد پر دھول گرتی نظر آئی اپنی حصد بچانے کے نئے کو جور سمجھ کر کوت والی یعنی پولیس پہنے پہنچا دیا بچوں اس چپٹر کے مصنف کنٹرو پڑھنا نہائیت ضروری ہے کیونکہ اگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس چپٹر کے مصنف ہیں ڈیپٹی ہوئے والد کا نام مولبی سادت علی تھا نظیر احمد کی ابتدائی تعلیم بجنور مظفر نگر اور دہلی سے ہوئی کیانے شروعاتی تعلیم انہوں نے بجنور مظفر نگر اور دہلی سے حاصل کی عالی تعلیم دلی کولیج سے ہوئی جو کی اب حسین کے نام سے مشہور ہے نائنٹین 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 فور اسوی میں تعلیم سے پراخت پانے کے بعد انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسی کا پیشہ اختیار کیا یعنی بچوں کو پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا اگرز حکومت نے ان کے خدمات دینے کی وجہ سے انہیں شمس علیمہ کا خطاب دیا انیس سو ان کو دی ڈیپٹی نظیر احمد نوبل نگار نوبل لکھنے کے ساتھ عدیب عدیب کس سے کہتے ہیں تحزیر سیلیلیٹیڈ علم لکھنے والوں کو عدیب کہتے ہیں کلچر سیلیلیٹیڈ جو آرٹیکل لکھتے ہیں انہیں اردو میں عدیب کہتے ہیں یہ ایک ترجمہ نگار تھے یعنی تقریر کرنے والے سپیس دینے والے بھی تھے احمد نوبل نکھنے والے تھے عدیب تھے کرنے والے تھے اور مقرر یعنی سپیس دینے والے تھے اردو کے اپتدائے اہم نوبل نگاروں میں ان کا نام بہت مشہور ہے مرات نبات ناش توبات نسو اور ابن وقت ان کے اہم موبلوں میں حقیقت دکھائی گئی ہوتی ہے اور سماج میں صدھار لانے کا ایک نامونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ سماج کے اندر نوبلوں کو پڑھ کر بیداری آسکے تو یہ چیپٹر یہاں سے کمپلیٹ ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو آپ کے نئے یوسفل لگتی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کر دینا